بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے continue کرنا ہے properties of solid کو جس میں ہم نے کچھ properties پڑی تھی ہمارے پاس ایک property ہے melting point آج ہم نے اس کو discuss کرنا ہے melting point کو تو melting point سمپل الفاظ میں کیا ہوتا ہے وہ point جس پر ہمارے پاس solid liquid state میں convert ہو جاتا ہے اس point کو ہم کہتے ہیں melting point لیکن ہم define کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کی definition لکھی ہے کہ the temperature at which the solid starts melting and exists in dynamic equilibrium with the liquid state is called melting point یہ اس کی definition ہے اس کو ہم ابھی example سے explain کرتے ہیں کہ melting point ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم example لے لیتے ہیں for example ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس solid ہے ہمارے پاس solid موجود ہے تو اس کے بارے میں ہم نے discuss کیا تھا کہ یہاں پر جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ انتہائی closely packed ہوتے ہیں closely compact ہوتے ہیں tightly bound ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر intermolecular spaces نہیں ہوتی اور intermolecular force of attraction بہت زیادہ ہوتی ہے solid state of matter میں لیکن اگر ہم geasie state میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہاں پر geasie state میں ہمارے پاس جو intermolecular spaces ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے intermolecular forces ہمارے پاس weak ہوتی ہے weak intermolecular spaces تو یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں geasie state میں جو مالیکیول ہوتے ہیں یہ continuously motion کرتے رہتے ہیں motion ہمارے پاس continuously کرتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم لیکویڈ کی بات کرتے ہیں تو لیکویڈ state میں بھی ہمارے پاس جو مالیکیول ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ spaces ہوتی ہے یہاں پر as compared to solid اور intermolecular force of attraction وہ ہمارے پاس geasies کے مقابلے میں یہاں پر strong ہوتی ہے لیکن solid سے ہمارے پاس یہاں پر intermolecular force of attraction وہ weak ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس continuously motion کرتے رہتے ہیں geasies کے جو مالیکیول ہوتے ہیں geasies state کے جو مالیکیول ہوتے ہیں اور liquid state کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس continuously motion کرتے رہتے ہیں لیکن solid state میں ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کے مالیکیول بہت زیادہ closely packed ہوتے ہیں compact ہوتے ہیں tightly bound ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ freely movement نہیں کر سکتے تو اگر یہ freely movement نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس just vibration کر سکتے ہیں اپنی mean position پر یہ ہمارے پاس اس طرح vibration کر سکتے ہیں اپنی mean position پر for example یہ ہمارے پاس ایک مالیکیول ہے یہ اس کا mean position ہے تو یہ ہمارے پاس just vibration کر سکتے ہیں اپنی mean position پر اور اس کو ہم vibrational kinetic energy کہتے ہیں تو اگر گیسز کے مالیکیول ہمارے پاس vibration کر سکتے ہیں اپنی mean position پر تو اس کا مطلب کیا ہوا for example یہاں پر ہمارے پاس ایک solid پڑا ہوا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک solid پڑا ہوا ہے یہاں پر جو میٹر پڑا ہوا ہے solid state کے فارم میں تو یہ اپنی mean position پر vibration صرف کر سکتا ہے اس کی vibrational kinetic energy ہوتی ہے تو اگر ہم نیچے سے heat apply کرتے ہیں heat دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو vibration کرتے ہیں اس کے vibration میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کی vibrational kinetic energy increase ہوتی جائے گی جو جو ہم temperature کو increase کرتے جائیں گے اس کی vibrational kinetic energy بھی ہمارے پاس increase ہوگی یعنی جتنا ہم temperature provide کریں گے اسی حساب سے اس کی vibrational kinetic energy ہمارے پاس increase ہوگی لیکن ہمارے پاس ایک stage ایسا آ جائے گا کہ یہ مالیکی علیہ پر جو پڑے ہوئے ہیں جس کو ہم heat دیتے ہیں ایک time ایسا آ جائے گا ایک stage ہمارے پاس ایسا آ جائے گا کہ اس کی vibrational kinetic energy ختم ہو جائے گی یہ اپنے vibrational kinetic energy سے اپنے mean position سے یہ free ہو جائیں گے یعنی اس کی vibrational kinetic energy سے یہ free ہو جائیں گے جب یہ مالیکیول اپنی vibrational kinetic energy سے free ہو جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا stage ہے جس پہ solid ہمارے پاس liquid میں convert ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کونسا stage ہے یہ ہمارے پاس کونسا temperature ہے یہ ہمارے پاس وہ temperature ہے جس پہ solid liquid state میں convert ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں melting point of solid اس کو ہم کیا کہتے ہیں melting point of solid ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے اور وہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے solid کے فارم میں پڑا ہوا ہے تو اس کی vibrational kinetic energy ہوتی ہے اس کی ہمارے پاس vibrational kinetic energy ہوتی ہے تو اگر ہم heat apply کرتے ہیں تو اس کی vibrational kinetic energy ہمارے پاس increase ہوگی اگر ہم حد سے زیادہ heat یہاں پر apply کریں گے تو یہ اپنے mean position پر اس vibration سے یہ free ہو جائیں گے جب یہ اس vibration سے free ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ solid کے molecule کے درمیان جو inter molecular force of attraction تھا وہ کمزور پڑ جائے گا جس کی وجہ سے یہ solid فارم سے liquid فارم میں convert ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس temperature کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں melting point of solid اس کو ہم کیا کہتے ہیں melting point of solid یہاں پر ہم نے definition leakی بھی ہے کہ the temperature at which the solids start melting and exist in dynamic equilibrium with liquid state is called melting point یہ ہمارے پاس melting point ہوتا ہے تو solid ہے high melting and boiling point due to strong forces of attraction in solid molecule یہ ہمارے پاس ایک properties the melting point okay thanks okay thanks موسیقی موسیقی